بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تصوف میں میں ہوں علی عباس آج کا ہمارا موضوع ہے فقر اور درویشی اکثر بزرگوں سے آپ نے شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے اشفاق صاحب کو اللہ تعالی جنت نصیب کرے اشفاق صاحب کے بچے ان سے یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ بابا ہمارے ٹائم نہیں دیتے وقت آخر میں میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ایک لمبی کتار ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی جو ہوائش کرتے تھے کہ بابا اشفاق احمد ان کو صرف ایک ٹائم ایک وقت ہی تھوڑا تھا ملنے کے لیے دے دیں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے حسوسی طور پر انوائٹ کیا ہے اسلام علیکم بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہوئی آج آپ کے ساتھ شامل ہو کے اور میں اسے اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوب کے حوالے سے گفتگو میں جتنا میں حصہ ڈال سکتا ہوں وہ میرے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میں بہت خوش ہوں آپ سے ملکہ شکریہ بابا جی بابا جی میں اپنے موضوع پر تو بعد میں آوں گا لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو مکمل ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک ہم اشفاق صاحب پر بات نہ کریں میری خوش یہ ہوگی کہ آپ کی ابتداع اشفاق صاحب کے ساتھ اور جو انتہا ہے اس کا جو سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے علیتہ اس موضوع پر متعدد بار مجھ سے گفتگو ہوئی پوچھا گیا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اشفاق صاحب سے میرا ایک روحانی تعلق تھا عدوی تعلق نہیں تھا نہ ہی کوئی معاشر تھی تعلق تھا میری اور اشفاق صاحب کی زندگی کی ملاقاتیں بہت محدود تھیں صحیح میں اس انسان کی طرح تھا کہ ایک بزرگ کے پاس گیا ایک انسان تو جا کے کہتا ہے حضور میں نے آپ کے ساتھ بیعت کرنی ہے اور مجھے کسی راہ پر ڈالیا آپ وہ کہتے ہیں یا ضرور راہ پر ڈالوں گا تم ایسا کرو کہ تم مشرق کی طرف فرخ کرو اور جہاں تمہیں جا کے کوئی خجور کا درخت دیکھائی دے اس خجور کے تنے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور جب وہ درخت سوک جائے تو پھر میرے پاس واپس آنا صحیح تو یہ ایک تسبب کا ایک حوالہ ہے کہ وہ شخص چلا گیا تو زندگی کی بیشتر زندگی کی منزلیں اس کی وہیں پہ گزر گئیں اور جب وہ آیا تو وہ بوڑا تھا تو میں بھی ایک دفعہ اشواق صاحب کے پاس ایک بچے کی ہے سی اے سے جب میں نوروالے ڈیڑے پر اشواق صاحب سے ملا تھا تو اشواق صاحب نے کہا کہ تم اس طرف ہوں کرو اور بڑھتے چلے جاؤ میں گیا اور کہیں گے یہ کام جب ہوگا پھر واپس آنا صحیح اور میں خود تمہیں بلاؤں گا تو اشواق صاحب نے مجھے بلائیا لیکن وہاں پہ بھی جہاں بھیجا وہاں پہ بھی وہ وہیں تھے جیسے قضرت اللہ شاہب صاحب تھے مفتی صاحب تھے اس طرح کے اور اسی نوع کے اور مزرگ تھے تو وہ بھی اشواق صاحب کا پرتاؤ ہی تھا وہی ایک تسلط اور کڑی وہی تھی جب میں واپس آیا تو اشواق صاحب اپنا رخت سفر مان کے چل دیئے اور مجھے کہا کہ تم اب یہاں پہ بیٹھو صحیح تو یہ اشواق صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا عدب ہی نہیں تھا روحانی تھا اور میں نے جو کچھ پایا سیکھا انہی سے سیکھا انہی سے سیکھا باولی یہ بتائیے گا کہ درویش آپ کی نظر میں ہوتا کون ہے یہ سوال اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور عدق بھی ہے اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا سب سے پہلے تو میں اپنے مرشد حضرت علمہ اقبال جو میرے فکری مرشد تھے ان کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ کہاں سے تُو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا یہاں پہ انہوں نے لفظ درویشی مقام درویشی کو بیان فرمایا کہ کہاں سے تُو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا اور یہی اقبال دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ شوقت سنجل و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنی دوبار یزید تیرہ جمال بے نکاب اب یہاں پہ فقر کی بات کی وہاں پہ دروشی کی بات کی اصل میں یہ ایک ہی لائن کے دو سٹیشن ہے ایک آگے اور ایک پیچھے ایک سٹیشن جو ہے اس کے اوپر خجوریں ہیں اور چٹائیاں ہیں اور ایک دہاتی سٹائل کے چوٹی پوٹی مسجد ہے ایک سپیرر ہے ان سے ایک سٹیشن اور وہاں پہ ایک پرانا کونہ ہے جہاں پہ پرانے طریقے سے نکالا جاتا ہے اور اگلے سٹیشن پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تائلوں سے بنا ہوا سٹیشن ہے بڑا خوبصورت سسٹم ہے اور انٹریلی ایوریتنگ اس چین وہاں پہ ہر چیز فرنشت ہے لیکن بات ایک ہی ہے مندل راستہ ایک ہی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ جمال اور جلال کے تھوڑے سے توابت کے ساتھ بلکل صحیح بابا جی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات تو بہت ملتے ہیں صوفیاء اکرام میں عورتوں کا اتنا کم کیوں ہے رجحان اس طرف یہ ایک بڑی سیمپل سی بات ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے عورت کو وسیع تر نہیں بنایا مخصوص اور محدود بنایا جبکہ مرد کو تھوڑا سا وسیع بنایا اور محدود نہیں رکھا اس کے پاس اختیارہ زیادہ ہیں قوت زیادہ ہے سوچ زیادہ ہے فکر زیادہ ہے حمد زیادہ ہے اور برداشت زیادہ ہے اور وہ ہر دکھ سکھ کو ہر مندل کو وہ برداشت کر سکتا ہے جبکہ عورت انٹرالی اس سے ڈیفرنٹ ایک چیز ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بڑا سینسیٹیو ہے اپنی جگہ پہ ہے اس کا فیزیکل سسٹم اتنا سینسیٹیو ہے کہ وہ اس کی وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی تصفوف کی وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں وہ مجاہدیں اس کے بس کا روگ نہیں ہے اس کی زندہ داریاں مرد کے مقابلے میں بہت اہم بہت ضروری اور بہت پاورفول ہیں وہ ان کے لیے مناسب ہے اس کے لیے مناسب ہے اس لیے آپ تو آدھی رات میں جنگل میں بیٹھ سکتے ہیں تو جنگل میں بیٹھنا ضروری ہے بابا جی پہاڑوں پہ دریاؤں پہ جانا ضروری نہیں یا کوئی عورت اپنے گھر میں توجہ کر کے پڑھائی کر کے صوفی نہیں بن سکتے ہیں نہیں عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے اس کو صوفی نہیں بننا چاہیے اس وہ ماں کے روپ میں اچھی لگتی ہے عورت بیوی کے روپ میں پیاری لگتی ہے عورت بیٹی کے روپ میں اچھی لگتی ہے اور وہ ایک صوفی کے روپ میں کیونکہ صوفی ہوگا کوئی درویش ہوگا ملنگ ہوگا اس کے پاس سب آئیں گے جیسے حضرت عابیہ بسری تھی ان کے مریض عورتوں سے عورتیں تو تھی نہیں بہت کم تھی ان کے مریض تو بہت زیادہ مرد تھے نوجوان تھے صحیح اور انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی اور ان کی پیر تھی لیکن کیا ہے کہ وہ محدود تھا اور یہ صرف پنپ نہیں سکتا بابا جی بریک کا ایک وقت ہو گیا ہے ہم اپنی گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے ناظرین بابا جی سے بریک کے بعد واپس آکے یہ پوچھیں گے کیا انہوں نے کبھی جن کو دیکھا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بابا جی کیا ابھی کبھی آپ کا تعلق جن سے ہوا یا کبھی آپ نے دیکھا ہو یار یہ باتیں متعدد بار میں سے ہو سکی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جننات کو اچنی اہمیت کیوں دیتے ہیں جننات اللہ کی ایک مخلوق ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پیدا فرمایا اور انسان سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے اس زمین پہ جب انسان نہیں تھا تو جننات کی وسیعوں سے اگر جب آدم کو اتارا گیا یہاں پہ تو جننات کو جہاں پہ رخصت کر دیا گیا کہ تم تھوڑا سا اس جگہ کو خالی کر دو تو آپ نے دیکھا ہو گیا کہ فرقان الحمیض میں جہاں بھی جننات کا انسان کا ذکر آیا تو پہلے جن کا ذکر آیا پھر انس کا آیا جیسے ماں کا پہلے آیا باب کا عز و سما آیا ہے لفظ جن و بشر آیا ماں اور بیٹا آیا خدا اور رسول آیا رسول اور خدا نہیں آیا خدا اور رسول آیا اس طریقے سے جن و بشر کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے جن موجود تھا انسان کی اور جنوں کی بیستر جو قدریں ہیں وہ مشترک ہیں آپس بابل اس موضوع پہ اتنا تجسس کیوں ہے اتنا انٹرسٹ کیوں ہے لوگوں اس لیے کہ ہر وہ چیز پر اسرار ہے جو دکھائی نہیں دیتی اساتیری قصوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہانیوں میں ان کی بات ہوتی ہیں نانی دادیاں اپنے پوتیوں پوتوں کو چھوڑے چھوڑے بچوں کو لہاب میں ڈال کے جنوں کی پریوں کی کہانیاں سناتی ہیں لیکن وہ دادی اور جو نانی ہے وہ کسی پری کو اور کسی جن کو دکھا نہیں سکتی اس لیے تجسس اور انسان کے فکر میں انسان کی نیچر میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے ہر وہ چیز جو پرسرار ہے انہونی ہے وہ اس میں انٹرسٹری آپ نے کبھی دیکھا جن کو بابا جی یار بات اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں نے متعدد بار دیکھا ہے یا میرا تعلق ان سے ہے یا میں ان سے ملتا ہوں میرا رابطہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو لاہر انسان کر سکتا اگر سورہ جن آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں تو یار کسی جن سے کیوں نہیں مل سکتے اور ہم میں متعدد چین ایسی ہوتی ہیں میں تو میں یہ سمجھ ہوں کہ میں تو آج تک کوئی ایسا روپ میں نظر آتا ہے اور یا کبھی انسان کے روپ میں نظر آتا ہے کبھی گھت کی نظر میں یہ تو مخصف شکلوں میں ہوتے ہیں صرف آنکھ نہیں ہوتی اب دیکھو ہر بندہ عید کا چاند نہیں دیکھ سکتا وہ کہتے نہیں یار بڑے کہتے نہیں یار بالے آدھ چاند موتے چاند موجود ہے بابا کی نظر غمزور ہے بچے کی نظر ٹھیک ہے تو اس سے آپ نہیں اس بات کو لے سکتے بابا شریعت اور طریقت جو ہے اس میں کیا فرق ہے دیکھ شریعت جو ہے یہ ایک ضابطہ ہے ایک ضابطہ ہے ضابطہ دین ہے آپ کے سامنے ایک سلیبس رکھ دیا گیا ایک قانون رکھ دیا گیا ایک لائن مخصوص کر دی گئی لکھ دیا گیا یہ چیز شریعت ہے پابند ہے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اور طریقت جو ہے طریقت ہوئی معرفت ہوئی شریعت اور حقیقت یہ اور چیز ہیں طریقت اور معرفت یہ اور طریقت اور معرفت یہ اور جب خدار سے آپ لیتے ہیں کتاب سے لیتے ہیں تو وہ شریعت ہے جب آپ کسی بزرگوں سے لیتے ہیں اور ان سے لیتے ہیں تو وہ طریقت ہے طریقت میں طریقے میں آگے طریقے میں آگے تو وہ چیز حاصل کی جاتی ہے اور جو طریقت سکھاتے ہیں جو طریقت میں شامل کرتے ہیں وہ شریعت ہی سکھاتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے وہ ماں اس کو کھر کھلاتی ہے تو وہ ایسے انگلی میں ڈال کے ڈال تھی وہ دندی بڑ گند ہے وہ بچہ نہیں کھاتا ہے اب وہ ہی ماں اس کو چھوٹا سے چمس لیتی ہے اور اسے لے کے مو کھو کے کڑپکر کے اس کے موں میں ڈال دیتی ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں بابا چیز تو ایک ہی ہے صرف تھوڑا سا اطاع ہے اچھا بابا یہ بتائیے گا کہ تصوف کے جو سلاسل ہیں یہ حضرت علی کی طرف جوانہ ان کا رجحان ہوتا ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف وہاں پہ جا جڑتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا تاریخ ہے عزل میں شریعت طریقت معرفت حقیقت یہ سارے سلاسل مولا علی سے ہی نکلتے ہیں وہ ہی سے نکلتے ہیں اور براستہ براستہ بغدار شریف ہو کے پھر اس مخصص گریٹ سٹیشن پہ آتے ہیں خاجہ گریب آتے چلے کے بغدار کاتھی داتا صاحب آگے یہ چھوٹی گریٹ سٹیشن آگے یہ بین کی لائن آگے اترتی ہیں مگر مین تربیلہ ڈیم وہ ہی ہے وہ مولا کائنات ہیں مولا علی ہیں وہ علم کا شہر ہیں وہ ہی سب کچھ ہے جب تک ان کو نہ دیکھا جائے گا نہ لیا جائے گا دیکھ ایک چیز ذرا تھوڑی سی مشکل بڑا بیان کرتا ہے دوسرا ماسٹوس کو آسان ہی بیان کر دیتا تو مولا کائنات سے یہ سارے سلسلے انہی سے شروع ہوتے ہیں انہی سے سارے مسئلے شروع ہیں یہ جو سلسلے ہیں سارے یہ زیادہ تر بھرے سغیر کی طرف مشرق کی طرف زیادہ تر دیکھے گئے ہیں کیا مغربی دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے یا ان کا اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے مشرق سے اگر سورج تر وہ مشرق سے ہوتا ہے تو سارے سلاسل معرفت کے طریقت کے مشرق سے نکلیں گے نبی کریم نے فرمایا مجھے خوشبو آرہی اس طرح سے آپ بات سمجھتے ہیں ویسے میں آپ کی فار یو کانڈ انفرمیشن میں ارز کر دوں کہ زندگی کے اندر سارے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ نہ آپ سمجھیں کہ اہل مغرب ان سے بے خبر ہیں ان کے اندر میں تو پچاس ساٹھ ورس لوگوں میں رہا اور میں تو گھونگتا رہا پوری دنیا تو میں نے ان میں دیکھا ہے کہ ان میں یہ سلسلے ہم سے زیادہ ہے لیکن کیونکہ ہماری ذہنی سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی اور مذہبی ان کے ساتھ وہ دوستی نہیں ہے تو ہم ان میں بھی سینٹ ہوتے ہیں میں کئی ایک سے واقع ہوں جو میرے دوست ہیں اور وہ صوفی لوگ ہیں اور صوفی ہونے کے لیے یا فقیر ہونے کے لیے یا درویش ہونے کے لیے مذہب کی چادر ہوگی نہیں ہے ناظرین بریک واپس آکے ہم بابا جی سے یہ پوچھیں گے کہ کرامات کرامات اور موجزے میں کیا فرق ہے اور آج کل کیا کرامات اور موجزات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بابا جی یہ بتائیے گا کہ کرامات اور موجزات میں فرق کیا ہے اور آج کل کرامت اور موجزات ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہیں پہ دیکھئے آپ بھی دانتے ہیں اس بات کو لیکن میری سمجھ سے بالا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں موجزے پیامبروں سے نبیوں سے اور رسولوں سے سرزد ہوتے ہیں یہ موجزہ اللہ سبحان و تعالی کسی مخصوص وقت کے لئے کسی مخصوص سلکھلے میں اپنے نبی کو آگے کرنے کے لئے اللہ سبحان و تعالی موجزہ جو ہوگا کہ نبی کریم نے اپنی انگوشت مبارک سے چاند کو شک کر دیا تھا وہ موجزہ تھا آپ نے ہاتھ میں کنکریاں لے کے کلمہ ان سے پڑھوایا تو یہ موجزہ تھا یہ نبی پاک کے موجزے تھے آپ آسمان پر تشریف لے گئے مہارات میں تو یہ موجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ موجزیں ہیں اسی طرح سے اور بے شمار موجز ہیں تو یہ مخصوص لوگوں سے ان کے لئے ہوتے ہیں انسان سے کرامت ہو سکتی کرامت سے یہ مراد ہے کہ ایسی انہونی بات جو معفوق فطرت ہو معفوق عادت ہو یا معفوق طبیع طبیعت ہو وہ چیز سرز ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی کرامت کرامت آج کل ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی اگر انسان موجود ہے خدا موجود ہے اس کے بندے موجود ہیں تو کرامت کا ہونا کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے جیسے ایک شخص اگر پانی پر چلتا ہے کوئی فقیر تو یہ اس کی کرامت ہے مگر اس کو کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک شخص ہے وہ ایک جاہل کو ایسے ہی کہتا ہی یہ پڑھ وہ کہتا میں نہیں پڑھ سکتا وہ کہتا اچھا یہ کر کے کہتا اس کو موہ میں رکھ اس نے ان کی انگلی چوسی تو اللہ سبحان اللہ نے ان کا باطن روشن کر دیا یہ شخص کی کرامت ہے لیکن یہ روز مرہ نہیں ہے یہ کہیں کبھی کسر واقعہ ہو جاتی ہے یہ اللہ کی رضا کے ہو بابا صوفیہ کرام میں ایک روایت عام ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روحوں کا سلسلہ جڑتا ہے عالم اروا میں جس کی سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کرتے ہیں اور تمام صوفیہ کرام آکے وہاں مجلس ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ کہاں سے روایت چلی دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دیں چاہی ہماری معلومات کے لیے جو ہمیں قرآن سے حدیث سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آگے صحابہ سے جو چیزیں ہمیں ملی وہ یہ کہ انسان جب پردہ کر لیتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں مراجعت کر جاتی اور وہ قیامت تک قیامت کا اور دنیا کا جو سلسلہ ہے اس کے درمیان تک وہ کوئی جگہ ہے یا پھر یہ کہ لیں کہ عالم برزخ جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ مرنے کے بعد انتظار گاہ ہے وہاں پہ ویٹنگ روم ہے وہاں پہ انتظار جو اچھی ہے وہ انسانی کالب کے اندر موجود رہ کے بھی انہی کی بارگاہ میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے بعد انتقال کے بعد وہ وہی بھی جاتی ہے اس سے کوئی ایسی لیکن یہ چیزیں ان کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے بابا جو خواب دیکھتے ہیں جب تو خواب میں بھی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں درخت دیکھتے ہیں گاڑیاں دیکھتے ہیں پہاڑ سمندر سب کوئی دیکھتے ہیں اور ہم اس خواب میں کچھ نہ کچھ ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب ہماری آنکھ کھلتی یا ہم اس دنیا میں واپس آ جاتے ہیں تو کیا وہ دنیا ہماری حقیقت کی ہے یا یہ جو دنیا ہے یہ حقیقت کی ہے یہ کیسے پتا چلے گا فرمایا گیا کہ ایک موت قبیرہ ہے اور ایک موت صغیرہ ہے موت قبیرہ جو ہے وہ ہے کہ جب انسان مر کے آنکھ نہیں کھولتا اور قبر میں چلا جاتا اور روح وہاں پہنچ جاتی اور موت صغیرہ جو ہے اس میں انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ایک آدمی سونے کیلئے لیٹتا ہے پندرہ منٹ کے بعد خراتے لینا شروع کر دیتا ہے اس کی روح اس کے قالب کے اندر موجود نہیں ہو اور وہ روح نکل جاتی ہے لیکن نکلنے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر نکل جاتی ہے واپس آنے کے لیے نکل جاتی ہے جیسے کوئی بچہ سکول گیا ہے اس طرح سے وہ روح کا نکل 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 موت کا ہاتھ نہیں ہوتا روح نکل 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 روح بھٹکتی رہتی ہے جہاں تک ہم نے سنا بھٹکتی رہتی ادھر جاتی وہ ہو جاتی ہے وہ روح دیکھتی ہے ساری چیز نہیں خواب کا روح کے ساتھ کچھ تعلق نہیں خواب کا انسان کے ازحان کے ساتھ تعلق روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے دل روح خواب نہیں دیکھتی حقیقت ہے اللہ کا نور کی قسم ہے اور روح جو جب نکل جاتی ہے تو وہ اپنا وابس آ جاتی ہے لیکن جب اپنا کچھ سلک سلک وہ ذہن کو دی جاتی ہے اور انسان کا جو ذہن ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں جس کے وہ زیر اثر ہوتا ہے اس کی مختلف شبیحیں پیدا کر کے انسان کو دکھاتا اور یہ سارا کام ہوتا لیکن اس میں سچے خواب بھی ہوتے ہیں ان کا تعلق ذہن سے نہیں ہوتا ان کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوتا ہے ان کے ایک خواب ہوتا ہے ایک رویہ ہوتا ہے ایک وحی ہوتی ہے ایک الہام ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی ہم خواب میں ہوں ہاں یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے آپ کا کہ انسان ابھی بھی عالم خواب کے اندر ہی ہے اس میں کوئی شکھ نہیں یہ بات دوسر ہے اس میں کوئی دوسر ہے میری ساتھ اکثر ہوتا میں کچھ ہوتا ہوں ہوتا کچھ ہوں میں وہاں ہوتا ہوں اچھا بھائی میں دس منٹ میں آتا ہوں وہاں پہ ہوتا ہوں اور کئی گواہ دینے مالے بھی ہوتے ہیں بابا جی آپ گئی گئی نہیں لیکن دوسری جگہ بھی میں موجود ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دو روپ ہیں یا میں یہ کرتا ہوں یا اس قسم کی چیز ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تو آپ آسانی سے آپ بھی انسان ایسا کر سکتا ہے کیونکہ انسان کا جو ڈبل ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں انسان کو دکھاتا ہے اور بابا جی فقیر کا جو منصبی تقاضہ ہے وہ کیا ہے منصبی فقیر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو خود شناس ہو پھر خدا شناس ہو اور پھر مخلوق شناس ہو آپ بابا جی خود شناس ہیں راہ میں ہوں راہ میں ٹھیک اچھا ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے بابا جی جو درویش ہے وہ نسل بن نسل جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے جاتا ہے اپنے آپ کو ایک بیٹا اس کا آگے سے بن گیا اس گدی کا گدی نشین اس کے بعد اس کا بن گیا تو یہ اس طرح کا سلسلہ کوئی دوسری طرف سے درویشی میں ایسا نہیں ہے یہ پیران ازام میں کا بیٹا بھی آگے پیری ہو گا چاہے وہ لائک ہو یا نہ ہو اس سے کوئی گرز نہیں ہے اور ہوتا ہی نہیں ہے محدود چند ہوتے باقی ایلو گدیاں ہیں تو باقی سارے باپوں کی کمائی بڑوں کی کمائیاں ہی کھاتے ہیں ان کے تصرفات سے گزارہ کرتے ہیں وہ درویش ہوتا ہے وہ اپنا جانشین نہیں چھوڑتا درویش کسی کو بیٹ نہیں کرتا درویش کسی کا دوست نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ گردی نہیں مناتا وہ دھوم درکے نہیں کرتا یا وہ کوئی کوئی سلطہ ایسا نہیں کرتا جیسے میں بات کر رہا وہ تبلیغ کرتا ہے جیسے ہمارے بزرگ تھے میرے محترم میرے بزرگ اپنا واسف علی باز صاحب تو واسف علی باز باز کوئی پیر نہیں تھے وہ تو ایک دنیا دار آدمی تھے سالک آدمی تھے باب جی بریک موسیقی باب جی انہیں غیب کے بارے بتائی یہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو ہے دیکھیں دی فرمایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحان و تعالی کو ہے میرے نبی اکریم صلی اللہ علی نے بھی یہی فرمایا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ میرا مالک ہی بہتر جانتا ہے اور وہ ہی مجھے دکھاتا ہے غیب کا علم صرف خدا کو ہے کسی بندے کو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحان و تعالی نے انسان کو جنات کو ایسے علوم ضرور عطا فرمائے ہیں جن سے وہ قیاس کر سکتا ہے جس سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے میں اس کی مثال پیش کر جیسے ایک بورا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا لاہور جا رہا ہے وہ بورا آدمی کہتا یا تو ایسا کر آج نہ کل جا وہ کہتا بابا کیوں کہتا یا راج نیری ہوں نہیں بدل پینا اب اگر آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ بھڈا جو ہے وہ بزرگ آدمی جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے اصل میں وہ غیب کا علم نہیں جانتا اس کا مشاہدہ اس کا تجربہ اس کی عمر جو اس نے گزاری ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ ہوا میں یہ تبدیلی آ جائے آسمان پہ یہ جھکڑ آ جائیں اور یہ چیزیں آ جائیں ہوا اس سائیڈ سے ازر چلے تو ہندیری اور بارش آنے کا امکان ہوتا ہے تو غیب کا علم اللہ کو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طرز کروں مالک جس کو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے جب چاہے جو چاہے عطا بھی کر سکتا صحیح بابا صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو ملا کرتے تھے ان کے مسائل بھی سنتے تھے ان سے سوال جواب بھی کرتے تھے بابا اس کا جواب یہ دیتا ہوں میں ہوں بڑا کمزور انسان میرے اندر بشوار بشری کمزور ہیں میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں کوئی پیر نہیں ہوں کوئی میرے اور نہیں وہ چیز میں دراصل عورتوں سے بڑا ہجاب کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص میٹھے سے آگ سے عورت سے محتاط رہنا سیکھ لیتا ہے وہ بڑا خوش رہتا ہے یہ بتائے گا کہ امیر شخص اگر کوئی ہو کیا وہ بھی اور ان کے علاوہ بھی بشمار ہمارے ہیں وہ بڑے بڑے تاجر تھے ان کے پاس بڑی دنیا تھی ان کے پاس بڑی مادیت تھی بڑے کاروباری لوگ تھے وہ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے ایک شخص جو محل میں بیٹھا ہے مرسیڈیز کار کے اندر بیٹھا ہے اور آپ آپ کی طرح تھری پیس سوٹ میں بیٹھا ہوا ہے کلین شیو ہے دھاڑی رکھنا میری طرح لمبی ضروری نہیں یہ تو میرا سارا ڈراما ہے ٹھیک سٹائل ہے نہیں سٹائل نہیں یہ میرا ڈراما ہے ڈرامے سے مراجیہ ہے یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری مجھے میرے بزرگوں نے پینتے ہیں اقیدت سے نہیں میری زندگی ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا نے مجھے جو کچھ پینایا یہ جو کچھ میں نے پینا ہوا ہے یہ سارے بزرگوں نے مجھے دیا ہوا اگر ہاتھ میرے سٹک ہے تو یہ مجھے بہداد شریف سے ملی یہ چیزیں کوئی مجھے کونیا سے ملی کوئی مجھے شریف سے ملی کوئی مجھے شہواز سے ملی کوئی مجھے کہیں سے ملی تو یہ چیزیں جیسے دھولنے زیور پہنتی ہیں درویش بھی زیور پہنتے ہیں یہ ان کا درویش زیور بہت جو شخص حقیقت کو کڑائی کھا لیتا ہے مچھلی کھا لیتا ہے پھرنی کھا لیتا ہے اور کشمیری چائے پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو نید آتی ہے بیٹھا بیٹھا بھی بڑا ساؤن دے اس کے اندر مستی آجاتی ہے اس کے اندر نشہ آجاتا ہے تو فقیری بھی ایک نشہ ہے وہ عالم جس ملے کیا اس کی دنیا میں انٹرسٹ پھر کم ہو جاتی ہے دنیا میں دنیا ساتھ لے کے چلتا ہے ضرورت کے مطابق اچھا جو صوفی ہے بابا جی کیا اس کا لازم ہے کہ وہ درویش بھی ہو یا یہ ایک ہی چیز ہے بات یہ ہے کہ دیکھ شیخ ہو کوئی کوئی مرزا کچھ ہو ہیں تو سارے مسلمان اور انسان ہیں گوتے مختلف ہیں یہ سارے لوگ ایک ہی ہوتے ہیں صحیح رشتدار ہوتے ہیں آپ اس میں اچھا ابابا جی یہ درویشی ہے اس کا جو راستہ ہے یہ ایک ٹائٹل ہے ایک لقب ہے یہ کون دیتا ہے یہ کیسے فیل ہوتا ہے کہ یہ درویش ہے چیزیں عطائی ہیں اور یہ چیزیں مالک جس کو دے دیتا ہے جنا کھانا تو درویش نہیں بن سکتا ایک شخص یہ کہے کہ میں گلوکار بن جاؤں تو وہ نہیں بن سکتا جب تک قدرت اس کو سورت آنا کرے مانگے پیٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا درویش کی پارش ضرور ہوتی ہے کوئی اس کا پیر کرتا ہے کوئی اس کا مرشد کرتا ہے خدا پیدا ہوتا ہے یہ رائے راست پر چل کے وہ ہوتا ہے اس کے بعد اسی پارش ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے مجاہدات سے گزرتا ہے چلوں سے گزرتا ہے اور مختلف سلکسوں سے گزر کے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے بابا بیٹھا ہوں یہ ایسا ہی میں بابا بن گیا ہوں اللہ کے بندوں صدیوں میں نے تو پسیہ کی ہے پھر جا کے اللہ سبحان کو قریب آنے نہیں دیتا اس کی وجہ کیا ہے اس لئے میں عورتوں کو نہیں آنے دیتا اے شیاب نے رہنے بڑے سیل رہنے خان میرا کار نہیں کسی نے حال تو کرنا ہے نا جیسے شفاق صاحب کوئی درویش نہیں تھے اش شفاق صاحب کوئی پیر نہیں تھے اش کے خدمت کرو اش شفاق صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھے بات آپ سمجھیں اس شفاق صاحب نے زندگی میں کہیں نہیں کہا کہ میں درویش ہوں میں صوفی ہوں یہ تو داری والا جو مسئلہ تھا یہ تو میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ تھوڑی جی رہ لب کوئی پتا نہیں زندگی لہ میرے کہیں نہ مطلب تو کس نظریہ سے کہا آپ نے نہیں اس لئے نظریہ سے کہا کہ میرے فوٹ لب داری بندہ نہ رکھے دو سوتر ہی رہ لب چلو بندہ کہہ تے سکتا ہے میں میں کم تھوڑا یقیتہ تھی کس پھڑے آنا جائے بندہ بابا جی اتنی رکھوائی بابا جی اتنی گفتگو اتنی انسٹنگ ہو رہی آپ کے ساتھ دل تو نہیں کر رہا بریک پہ جانے لئے لیکن بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد ہم آکے یہیں سے سلسلے کو چلوڑیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین بابا جی یہ بتائی گیا خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی صورت میں انسان کو بنایا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اللہ سبحان و تعالی نے بشر کو جب بنایا انسان کو جب تخلیق فرمایا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک شہکار ہے میرا اور اس کو میں نے خلیفہ مقرر کیا یہ میرا ہے اور اس کو میں نے ہر چیز اپنے اوپر اس کی رکھی یعنی اپنے اوپر میری صورت اس کی صورت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کو صورت ہے اللہ کی صورت نہیں ہے ایسے خسائل میں نے اس کے اندر پیدا کی آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے اپنی ذات کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان کیا ہے اور ابھی تو بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لیے تو کیا یہ جملے کو بتا کے کیا آپ لوگوں میں تجسس اور کیا اپنی بڑھوتی بیان کرنا چاہ رہے تھے کیا مقصد ہے اس جملے کا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے بادل جب برستے ہیں تو برست ایک حصہ برست گیا ابھی بارد اوپر گڑڑا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں اور انہوں نے مزید برست نا ہے میرے اندر ایک جوالہ مکھی وہ جوالہ مکھی جو ہے وہ مجھے بیتاب رکھتی ہے بیشین کرتی ہے میری زندگی کے جو تجربات ہیں مشاہدات ہیں جو کچھ میں نے زندگی میں سیکھا جو کچھ میں نے حاصل کیا میرا یہ ایک لعوہ ہے اندر جو باہر نکلنے کے لیے اُبھلنے کے لیے بیشین بے قرار ہے مگر یہ مجھے دنیا کے مسائل میری عمر کے تقاضی جو ہیں وہ مجھے لکھنے پہ تھوڑا سا وہ روکتے ہیں میں اتنی حمد نہیں اپنے آپ میں پاتا کیا دینا چاہتے ہیں خدا اپنی جگہ رسول اپنی جگہ دین اپنی جگہ قرآن اپنی جگہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہے آپ ایک لبادہ بشریت میں ہیں پہلے بشری تقاضی اور انسانی تقاضی تو پورے کر لو جو شخص رزق حلال نہیں کماتا ریشور دیتا ریشور لیتا بینکنگ کرتا وہ کرتا سود دیتا سود لیتا شیٹنگ کرتا بچوں کو حلال نہیں کھلاتا وہ شخص دین کی کیسے بات کر سکتا ہے خدا رسول کی بات کیسے کر سکتا اگر میں آپ تبلیغ کو ایک ورڈ میں ڈالوں تو کیا یہ کردار سازی ہوگی نہیں ایسا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو سب سے پہلے خود سمجھنا چاہیے اور اپنی پیدا کریں اور تعلیم لمبی چوڑی حاصل کریں اس لیے کہ ہم جاب اچھا کر سکیں ہمارے پاس اچھی کاری اچھی بیوی اچھا رہنے کو اچھے پلات ہوں اس کے لیے نہیں منایا یہ ایک ایک رہنی چیزیں ہیں اصل چیز تو کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیدا کے آپ کو روزی کے وسیل اچھے پیدا کرنے پڑیں گے یہ بتائی بابا جی کہ موسیقی کو کہا جاتا ہے کہ روح کی غزہ ہے کیا موسیقی کا روحانی تصور کے ساتھ کوئی سلسلہ ہے دیکھیں موسیقی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ایک بچہ بیدا ہوتا ہے اس کی رینجرے میں بھی موسیقی اس کے رونے میں بھی موسیقی ہر پرندے کی چہہہہٹ میں ایک موسیقی کتے کی وہوں میں بھی موسیقی گرے کی اس میں بھی موسیقی ہر چیز کے اندر موسیقی ہے جیسے آبشار ہیں چھرنے ہیں دریاوں کی روانی ہیں پروائی کا چلنا ہے درختوں کا لہلانا ہے اس میں شرش کی آواز نہیں یہ موسیقی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا جس موسیقی کو قرآن نے منع کیا یا جس موسیقی کو شریعت میں غلط کہا گیا وہ غنود ہے وہ صدا ہیں وہ لہرے ہیں وہ چیزیں جو انسان کے اندر شیطن پیدا کرتی ہیں اور اس کا ٹائم ضائع کرتی ہیں ورنہ میں سمجھتا ہوں آپ نے روز مردہ کی دیکھا ہوگا یار اس مسجد میں چلتے ہیں حافظ صاحب بہت اچھی قرآن کرتے یار اے دنوں جی آواز مسجد سبحان اللہ مدینے سنی سی حتی کہ کوئی آزان کوئی قرط ایسی نہیں ہے جو کسی رات پر مبنی نہ ہو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے چھوڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے پیڑ میں مار دو تو قتل ہو جائے گازی گری کار تو ضرور چھو جائے ٹھیک ہو گیا اچھے بھو یہ بتائیے کہ مجسمہ سازی میں اگر کوئی مجسمہ ساز مجسمہ بناتے ہوئے خدا کے قریب ہو جائے تو یہ اس کو نجائز کیوں پھر قرار دیا گیا ہے اللہ سبحان تعلیٰ مصور ہیں انہوں نے آدم کو تخلیق کیا اس کے قلبوت کو بنایا اس اندر روح ڈالی یہ اللہ کا وصف ان کی صفت ہے جب انسان وہ صفت کی نقل کرتا ہے اور اس میں کوئی قواہت پیدا ہو جائے اس کے پیش نظر اس بات کو لیا گیا کہ یہ مجسمہ سازی نہ کریں اس لیے کہ اہل ہنور مشک لوگ بت بناتے تھے اور ان کی پوزہ کرتے تھے صرف اس قباہت کی وجہ سے ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ کہ وہ دوبارہ سلسلے وہ شروع نہ ہو جائیں اسنام گری کے لیے آپ وقت کا ولی جو ہے اس وقت آپ کے خیال ہم اور آپ بات کر رہے ہوا موجود ہے ہر گھر کے اندر ایک انسان ایسا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے اس گھر میں سلامتی رہتی تیرہ بندے برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہ گھر میں ملازمہ ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک موجود ہیں عبدال بھی ہیں جہاں پہ یہ بتائے گا میں اس کے بعد آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کالے کپڑے ہیں کب سے پہن رہے ہیں میں عزل سے پہن رہا ہوں اور ہر انسان عزل سے دراصل اسی رنگ میں مفترہ ہوتا ہے دنیا میں آگے دوسرے کپڑے پہنتا ہے ہر ہوتی آخر میں دے جائیں تو سیاہ ہوتی ہے سارے رنگوں کو ملا جائیں تو سیاہ رنگ بن جاتا ہے اور ایسے ہی تو نہیں کہ کعبے کو پڑھایا گیا پہنایا گیا حجر سلط کا رنگ وہ ہی سیاہی کو ختم کر دیا جائے تو نور کو جانا نہیں جا سکتا سیاہی بڑی ضروری ہے اور یہی عزل ہے اور یہی عبد ہے جب کچھ نہیں تھا تو پانی تھا جنات تھے اور سیاہی تاریخی تھے اس تاریخی سے نور حویدہ ہوتا ہے لیکن بچپن سے تو نہیں پیان رہے ہوں گے میں بچپن سے پیدا ہوتے ہی شاید میں کوئی ایک دو چوار مجھے دھوتی نصیب ہوئی پہنائی گئی مجھے پرانی اس کا گوٹ مجھے بھنیا گیا اور یہی رنگ ہے جس بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا بابا شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین یہ تھے بابا محمد یایہ خان آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ ہوگی اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ